اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائی تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکی بس وقیت تیاری کس کے لیے کرو تاکہ دل نہ لگاؤ یہ نوکری جی ڈی پی سلمبر کی قیمت پھلانہ روزگار سن سیکس ہے نا یہ ٹرین ایکسیڈنٹ رفیل ہے نا یہ سی اے کسان آندولن کھلاڑی آندولن نا 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 ان سے دل نہ لگاؤ تم عبادت کرو صرف دیکھو کدھی صحیح بات کہہ رہے ہیں مولانا صاحب یہی میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں اب تم لوگ مجھے گالیاں دیتے ہو یہی میں سمجھاتا ہوں ہیلو دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہتر ہوروں کو لے کر حال یہ بہتر ہور مووی کا ٹریلر آیا اس کے بعد ٹیلیویجن پر بہت ببال ہو رہا ہے کئی مولانا آ کر کے ٹیلیویجن پر گیان دے رہے ہیں یہ بہتر ہور کیا ہے انہی بہتر ہوروں پر میڈیا میں چرچا چر رہی تھی اسی ڈیویٹ کے بیچ میں کچھ مولانا انہیں کچھ ایسے بھدے اور آپاتھی جنک سبد کہے کہ ان کی پٹائی ہو گئی اور کچھ ایسے مولانا تھے جو پٹائی ہوتے ہوتے بچے وہ کون مولانا ہے جن کی پٹائی ہوئی اور کون مولانا ہے جو بچے ویڈیو میں دیکھیں تو اسے کیا مطلب تمہارا اپنا عبادت کرو چار دن کی زندگی ہے وہ ہوروں کے لئے محنت کرو میں نہیں کہہ رہا آگے سنو جنت کو حاصل کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی ہوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلاف ہی ہوں گی خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی یہ لوگ جنت کے سستے دلال ہیں سستے دلال جنت کے ہیں یہ دلالت کی گاری ہم کھاتے ہیں دلال ہونے کی اصل میں جنت کے ہم تو دنیا کے دلال ہیں جنت کے دلال یہ ہیں لائیو ٹیلیکاس دیکھ کیا ہیں جنت کا یہ اب سنو ہور کی ہوگی اور ان کی اور ہر بیوی جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی ہور آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جو بھی ہور ہوں گی وہ آپ کی بیوی ہوں گی یعنی آپ کو وہ سبرت کر دی جائیں گی اور آپ کی بیوی اسی طرح دوسرے کو اور کوئی ستر ہورے سبرت کر دی جائیں گی اور جو آپ کی بیوی ہوگی اس دنیا میں اگر وہ نیک اللہ والی ہوگی تو وہ انہیں ہوروں کی رانی بنے گی ہوروں کی سردار بنے گی ایک طرح سے یہ پورا کنسپٹ ہے آگے چلیے ستر ستر جوڑے کپڑے کے ہوں گے کتنے جوڑے ستر ستر سترہ نہیں 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 ستر ستر سیونٹی ستر نہیں ستر سنو پہلے وہ کیا بھوڑ لائیں بتتمیز سیونٹی جوڑے کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیا لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی ان کپڑوں میں ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان ہوروں کی پڑلیوں کا گودہ تک تمہیں نظر آئے گا اس کے دو تھائز ہیں یا سکن ہیں کپڑوں کے اندر سے تم کو نظر آ رہی ہیں آگے چلو آگے مولانا صاحب فل فرم میں آ جاتا ہے اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے سمجھ آئے کی نہیں آئی اب تو اور یقین آئے گا کی نہیں آئے گا اور یقین یقیناً واقعی سچ ہے تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں یہ جو خوبصورت ہورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لئے ملیں گی اب سوال ایک بڑا ایمپورٹنٹ آتا ہے یہاں پر جنت کا یہ جو ہورے ملیں گی کیا صرف چومنے کے لئے ملیں گی یا صرف بغل میں بٹھانے کے لئے ملیں گی یہ سوال مطلب ایمپورٹنٹ ہے آیا ہے عالموں کے ذریعے آیا ہے اب سنتے ہیں ہمارے عالم صاحب کیا بتا رہے ہیں اس پر ایک منٹ جب ایسو کا نام لونا تو زبان چومنے کا جی چاہتا ہے نہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی کہہ رہے ہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مطلب you will sleep with them پھر انہوں نے شبز استعمال کہ آپ مزے بھی لیں گے مزے بھی لیں گے ہے نا ٹھیک ہم تو یا دنیا میں دلالی کرتے ہیں یہ لوگ تو جنت کی دلالی کر دیئے اور قوم ان کو سن رہی ہے ان کو مان رہی ہے یہ محفلوں میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں زلیل کٹ رہے ہیں آپ آگے چلو اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں تو آپ منٹوں میں فارغ ہو جاتے ہو سمجھ گئے نا اب سمجھ جاؤ بدتمیز ہسکا رہے ہو آگے سنو بدتمیز کہیں کہ چھچو رہے آگے سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو سو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی واللہ اس جنت کو حاصل کرو یہ ہو رہے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں شو کیس میں بیٹس جانے کے لیے ہیں جیسے چاہو گے استعمال کرو دبا کے سو سو مردوں کی قوت اور ایک نہیں اے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے وہ کہے گی اب صبر بھی کرو میرا بھی حق آپ میں ہے چھوڑو اس کو میرے پاس آؤ وہ لے کے جائے گی وہاں مزے اڑھاؤ گے تم اللہ اکبر یہ ہے جنت ہاں ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑھ کر اس ایسے مولانا نے بیبنوں کو بڑی کاری تھی خوروں کو نہ نہ ضائع کرو مسلمانوں کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے کھول کر کے سن لے بابا قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ دیش اکھنڈ بھارت بن جائے اور پاکستان کے رہنے والے پچیس کڑوڑ مسلمان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے پچیس کڑوڑ مسلمان اور ہندوستان کے رہنے والے پچیس کڑوڑ مسلمان یہ تینوں مل کر کے پچھتر کڑوڑ جس دن ہو جائیں گے اس دن ہمارا ہی مسلمان پرائی منسٹر ہوگا اور ڈھائی سو سے زیادہ یہاں سے ہمارے سانسد ہوں گے دوہزار چوڑیس تناؤں کے بعد ایسے باباوں کو لنگوٹ لے کے نہ بھاگنا پڑا تو شوید جمعی کا نام بدل دے تمہارے باپ کا دیش یہ ویڈیو یہ جو ویڈیو ہے اس کی ستائل کے پہرے کا اس کی دوسری ڈیویٹ میں اس نے بولا تھا لیکن یہاں پر اس نے یہاں سے ہی اپنی اوقات سے باہر آیا اس کی دھکائی ہو گئی اس جیسے جاہل مولیوں کی یہ اوقات ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے جان لو اور بھی ایسے جاہل بھرے پڑے ہیں جو ہندوستان کو برواد کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان کا کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن اس کو برواد کرنے کی منصہ رکھتے ہیں